چیئرمن پی ٹی آئی برنسٹر گوہر اور دیگر وقلہ کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور مشاورت سے متعلق درخواست پاسامات اسلامباد ہائی کورٹ میں جسس میاگل حسن اور انگزیب نے کی درخواست میں عدالت سے استعداہ کی گئی کہ چیئرمن پی ٹی آئی گوہر خان کو سابق وزرعظم سے مشاورت کی اجازت دی جائے عدالت نے حکم دیا کہ سپریڈنڈ ایڈیالا جیل کی نگرانی میں بانی پی ٹی آئی اور چیئرمن پی ٹی آئی کی ملاقات کروائی جائے آپ کو بتائیں کہ عدالت نے ریمارکس دیئے کہ انتخابات کے لیے مشاورت کے اجازت بنیادی حق ہے انتخابات میں نگران حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے سابق اور موجودہ چیئرمن پی ٹی آئی کی مشاورت میں مخالفت سے نگران حکومت کی غیر جانبداری پر سوال اٹھتا ہے دوران سمات ایڈیشنل اٹورنی جنرل اور دیگر نے گفتگو بھی کی اور کہا کہ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ دونوں کی ملاقات کروائی جائے شویب شاہین نے عدالت میں اپنے موقع اتیار کیا کہ پی ٹی آئی کی سات سو ٹک ٹوک کی تقسیم کے لیے مشاورت درکار ہے ایڈیشنل اٹورنی جنرل اور ایڈوکیڈ جنرل کی جانب سے درخواست کے قابل سمات ہونے کی مخالفت کرنے پر عدالت نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ کیا سپریم کورڈ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا سپریم کورڈ کے بعد کیا مجھ سے بھی آپ نے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتے ہیں جیسیس میا گولہسن اور انگزیب نے کہا کہ ایڈیوکیڈ جنرل اور ایڈیشنل اٹورنی جنرل آفیس نگران حکومت کی نوائندگی کر رہے ہیں ان کو غیر جانبدار ہونا چاہیے نگران حکومت کے زیر نگرانی ہوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں نگران حکومت کیا انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے بعد ازاستانباد ہائی کورٹ نے چیئرمن پی ٹی اے اور دیگر وقلہ کو بانی پی ٹی اے سے مشاورت کی اجازت دیتے ہوئے درخواست نفٹا دی